موسیقی یہ میرا ایمیج ہے یہاں پہ کریٹا میں میں نے اس کو اوپن کر دیا ہے اس کے بعد میں یہاں سے اب اس کا مجھے بیگراؤنڈ جو ہے وہ چینج کرنا ہے اس کو ٹرانسپورنٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے سو یہاں پہ ٹول دیا ہے بیزیر ٹول ٹھیک ہے یہ ہمارا بیزیر ٹول جو فوٹو شاپ میں پینٹ ٹول ہوتا ہے وہی کریٹا میں یہ بیزیر ٹول ہے اسی طرح سے ورک کرتا ہے سو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ کریٹا میں بیگراؤنڈ چینج کرنے کے لیے اس کو گروپ میں کنورٹ کرے گا یہاں پہ آپ لیئر دیکھ رہے ہیں اس لیئر کو مجھے گروپ میں کرنا پڑے گا تو یہاں سے کنٹرول جی پریس کریں گے تو یہ گروپ ہو گئے اب ہمارا اور یہاں پلس کا جو یہ سیمبول دیکھ رہا ہے یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں کونسا لیئر ایڈ کرنا ہے ویکٹر لیئر ایڈ کر دینا ہے سیلیکٹ کر دیں گے کونسے ٹول سے بیزیر ٹول لیں گے یہاں سے جوم کریں گے کرنے کے بعد کلک 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 اینڈ ڈریک کریں گے تو راؤنڈ میں ہوگا ہینڈل آ جائیں گے یہاں سے کلک اینڈ ڈریک کلک اینڈ ڈریک جہاں پہ بھی آپ کو سمودھنس دینا ہے راؤنڈ میں اس کو کنورٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ کو ماؤس کو کلک اینڈ ڈریک کرنا ہے یعنی پکڑ کے کھیچنا ہے ایسے پکڑ کے کھیچیں گے تو ہینڈل آ جائیں گے اس ہینڈل سے آپ اس کو اس طرح سے یہاں سے لیپ سائیڈ پریس کریں گے تو رائٹ سائیڈ مو ہوگا اور رائٹ سائیڈ آپ پریس کریں گے تو لیپ سائیڈ ہمارا سیلیکشن مو ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے سمپل ہمارا بیزیر ٹول آپ اس میں پوائٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہینڈل بھی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور جس طرح سے آپ پین ٹول کا یوز کرتے ہیں اسی طرح پہ یہاں پہ آپ بیزیر ٹول کا یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں سے ہم ہینڈل ہے لیکن جو بیزیر ٹول ہے وہ یہاں پہ ڈرائنگ کے لئے یوز ہوتا ہے لیکن اس ڈرائنگ کے تھو ہم آج ایک پیچر کو کٹ کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے کیس طرح سے ہم بیزیر کا ایڈر کیسے پین ٹول میں بھی پھوٹو سوپ میں دو اپسن دیا جاتے ہیں پاتھ رکھنا ہے یا تو پھر بھی شیپ رکھنا ہے شیپ سے ہم اس میں ڈرائنگ کر سکتے ہیں پاتھ سے ہم پھوٹو کٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی اسی طرح کا کچھ اپسن ہے دیکھتے ہیں جب بھی آپ اس ٹول کا یوز کرو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ جو اس کی پروپٹی ہے اس میں یہاں پہ فیل جو کلر ہے وہ پورگراؤنڈ رکھنا ہے اور آوٹ لائنگ برس بیک گراؤنڈ رکھنا ہے تاکہ جو اس میں کلر فیلنگ ہوگا وہ بیک گراؤنڈ کا کلر فیل ہو ٹیک ہے یہ میں نے یہاں سے پورا اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں میں ابھی سو آپ اسی ٹیکنک کا یوز کر کے آپ کر سکتے ہیں لائپ میں کٹ کرنا ہے تو رائٹ سائیڈ چلے جائے رائٹ سائیڈ کٹ کرنا ہے تو لائپ سائیڈ چلے جائے سو یہ ہمارا جو ویکٹر لیر ہے وہ ابھی یہاں پہ ہم نے فیل کلر کر دیا ہے جیسے ہی میں نے یہاں سے بیزیر لے کے اس پر اوپر ڈرائنگ کرنا سٹارٹ کیا تو اس میں جو ہمارا بیگراؤنگ کلر تھا وہ فیل کر دیا سٹروک کی جو سائز تھی وہ میں نے یہاں پہ 0.01 رکھی تھی یہاں سے آپ آپ اپسٹی کم جیدہ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اگر اس میں کچھ آپ کو چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے سیلیکشن ٹول لیں گے اس پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ یہاں سے اس میں چینج کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ پر پابلم ہوا تھا تو مجھے یہاں سے چینج کرنا ہے توڑا سے چینج کر سکتا ہوں پوائنٹ آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی پوائنٹ کو آپ نکال بھی سکتے ہیں ڈبل کلک کریں گے تو پوائنٹ ایڈ ہو جائے گا اس طرح سے آپ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ تھوڑا سا ایڈیٹنگ کرنا چاہیئے تو آپ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈبل کلک کریں گے تو آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ رائٹ کلک کیجئے اور یہاں پہ آئے گا سیلیکٹ اوپیک سو یہاں پہ میں سیلیکٹ اوپیک پہ جیسے کلک کروں گا تو اس نے کیا کر دیا اس نے سیمپل جو میرا سیلیکشن تھا جنچہ جو اوپیک بیکگراؤنڈ ہے میرا یعنی کہ اپنا ایمیج اس کو اس نے سیلیکٹ کر دیا سو اب میں یہاں سے اس کو ایڈیٹ میں جاؤں گا اور یہاں سے لیئر میں جائیں گے ایڈیٹ میں جاؤں گا یہاں سے کوپی کریں گے ایک نیا فائل لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے کریٹ کلپ بارڈ کریں گے دیکھیں سو یہ فائنلی ہمارا جو ایمیج کا بیکگراؤنڈ ہے وہ ٹرانسپرنٹ ہو چکا ہے ایسے سیلیکٹ کر کے بھی اس کو چین کر سکتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول V بھی کر سکتا ہوں ایڈیٹ میں جا کے کوپی ایڈیٹ میں جا کے یہاں سے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول ٹی کر کے اس کو میں اب مو بھی کر سکتے ہوں سو یہ کچھ نئے فائل میں آپ کو رکھنا ہو تو بھی آپ رکھ سکتے جہاں پہ بھی آپ کو رکھنا ہو اس کو ڈائریکلی آپ اس کو چین کر سکتے ہیں ایڈیٹ میں جائیں گے یہاں سے کوپی کر دیں گے یہاں سے ایڈیٹ میں جا کے پیسٹ کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ دوسرے فائل میں بھی لاسکتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ ٹرانسپورنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیکچر چھوٹا سا ٹوٹوریل پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور ہو سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں کریٹا جو ہے وہ پورا سمجھانے والا ہوں ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں